مشک نمبر بائیس بچوں سے محبت والدین کا ایک فطری جذبہ ہے ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے بہترین غزہ اور بہترین لباس مہیا کریں انہیں ہر قسم کا تحوظ دیں اور جس حد تک ممکن ہو ان کی بہترین نشونوہ میں معاون ثابت ہوں یہ احساسات بے شک فطری ہیں لیکن جب ہم گردو پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے والدین کو غافل اور بے پرواہ پاتے ہیں کچھ والدین تو بچوں کی طرف سے اپنی جہالت اور بے علمی کی بنا پر غفلت برتتے ہیں اور کچھ سستی اور تن آسانی کی وجہ سے پہلی قسم کے والدین کسی حد تک درگزر کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ جہالت کے باعث وہ نیک و بد میں تعمیز کرنے کے قابل نہیں ہوتے اس لیے بچوں کی نشونوہ میں بالگ نظری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بچوں کی تربیت اور تعلیم سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ قومی مجرم ہیں جدید تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ بچوں کو جس قسم کا محول مہیا کیا جائے وہ عمر بر اسی کے زیرے اثر رہتے ہیں ان کا ذہن ہر وقت محول کے اثرات قبول کرتا رہتا ہے اور بلاہر انہی کے مطابق ایک محسوس سانچے میں ڈھل کر رہ جاتا ہے یہیں اس کی شہسیت کہلاتی ہے تمام والدین کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں ایک واضح تصور اپنائیں اور ابتدا سے ہی ان کی تربیت اس کے مطابق کریں اگر وہ بچے کو محبے وطن فرشناس مخلص اور بہادر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ایسا نمونہ پیش کریں اسی نویت کی باتیں بتائیں بچوں کی مثال لچکدار شاہوں کیسی ہے انہیں جس طرف موڑنا چاہیں مڑ جاتی اور جو شکل دینا چاہیں قبول کر لیتی ہیں بچوں کی بہتر تربیت کے لیے کچھ پابندیاں والدین کی بھی خود پر آئید کرنی ہوں گی انہیں گھر میں ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے زبط نفس اور باہمی اخترام و اعتماد کا اظہار ہو بچوں کے سامنے والدین کو لڑائی جھگڑوں سے بھی گریز کرنا چاہئے اور ناپسندیدہ ادات اعتوار کے مظاہرہ سے بھی تشدد کے واقعات سے بچے تشدد سیکھتے ہیں اور زرفی کے رویے سے اعلیٰ زرفی اور کشادہ دلی جو والدین پچانتے ہیں کہ ان کے بچے بڑھاپے میں ان کے فرما بردار اور سہارا بنے انہیں جوانی میں ہی اس کی بنیادیں رکھنی چاہیں جس کے لیے مسلسل کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی